موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے ہم ایک نیا چپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں چپٹر نمبر ہے ایٹ چپٹر نمبر ایٹ کا نام ہے ماتھمیٹیکل انڈیکشن اور بائی نومیل تھیورم اچھا اس چپٹر کا یہ پہلا لیکچر ہے تو ہم پہلے سب سے پہلے اس کا انٹرڈیکشن دیکھیں گے اس چپٹر کا کہ اس چپٹر میں ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے ماتھمیٹیکل انڈیکشن ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے یوز کیا ہے اور ہم کیوں یوز کرتے ہیں اس کو تو اس کی ہسٹری کیا ہے یہ سب چیزیں ہم اس لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک میٹھم ایڈیشن تھا جس کا نام فرانسسکو مورولیکو تھا ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کے سامنے اس کا نام بھی لکھتے تھا ہوں تو اس نے جو ہے فرانسسکو مورولیکو نے یوز کیا تھا جو ہے میٹھمیٹیکل انڈیکشن اچھا میٹھمیٹیکل انڈیکشن اس نے جب یوز کیا کس لیے یوز کیا اس نے یوز کیا تھا کچھ پرابرٹیز کو انٹیجر کی پرابرٹیز کو پروف کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس نے جو ہے بہت سی پرابرٹیز یعنی کہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس نے بہت سی جو ہے پرابرٹیز کو پریزنٹ کیا تھا ٹھیک ہے انٹیجر کی پرابرٹیز اس میں سے ایک دو ہم پرابرٹیز یہاں پر دیکھیں گے تو ان properties کو use جو proof کرنے کے لئے کیونکہ proof کیے بغیر تو کوئی نہیں مانتا نا کہ یہ property جی exist کیسے کرتی ہے ٹھیک ہے اس کا proof ہونا چاہیے تو اس کو proof کرنے کے لئے اس نے mathematical induction کو use کیا تھا ٹھیک ہے تو ایک property میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھتا ہوں اس کی property تھی کہ first n positive integers کے sum جو ہے وہ n square کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کہوں کہ n square sum of the first sum of first n odd positive integers equals to n square ٹھیک ہے کہ پہلے odd صرف odd کی میں ہم بات کریں ٹھیک ہے odd اور positive integers جو ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ odd بھی ہونے چاہیے اور positive integers بھی ہونے چاہیے ان کا sum جو ہے وہ n square یعنی کہ جتنے number of آپ odd integers کی بات کریں گے ان کے sum کی بات کریں گے انہی numbers کا sum یعنی کہ میں آپ کے سامنے لکھ کر بتاتا ہوں کہ suppose میں پہلے پانچ جو ہے odd integers positive integers آپ کے سامنے لکھتا ہوں one ہے three ہے five ہے seven ہے nine ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے پانچ odd positive integers ہیں one two three four five ان کے numbers کتنے ہیں five ہیں تو یہ کس کی equal ہوگا five square کی equal ٹھیک ہے اب ان کا sum آپ دیکھ لیں one plus three plus five plus seven plus nine اس نے کہا کہ ان کا sum جو ہے وہ کس کی equal ہوگا equal ہوگا ان کے number of یعنی کہ جتنے numbers ہیں یہ کتنے ہیں one two three four count کر کے دیکھنے آپ نے ٹھیک ہے one two three four five تو five square یعنی کہ n represent کر رہے ہیں کتنے numbers ہیں یہ تو n جو ہے وہ five ہے یہاں پر n is equal to کیا ہے five ہے تو five کا square twenty five ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ twenty five کے equal ہونے چاہیے ان کا sum آپ دیکھیں اس کا sum کر کے دیکھیں three plus one is four four plus five is nine nine plus nine is eighteen eighteen plus seven is twenty five ٹھیک ہے تو اس کا sum آپ نے کر کے دیکھا وہ بھی twenty five آ رہا ہے تو اس نے جو آپ کو property بتا دی ایک formula بتا دیا کہ جو جتنے بھی آپ odd positive integers لیں گے ان کا sum جو ہے وہ ان کے numbers کے equal آئے گا یعنی کہ جتنے وہ numbers ہوں گے ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے یہاں پر پہلے پانچ positive integers کو دیکھا odd positive integers کو دیکھا ان کا sum find کیا تو وہ پانچ سکیر کے equal آئے تو اس سے میں نے یہ آپ کے سامنے اس کی ایک property لکھی ہے sum of first یہاں پانچ سکیر خقا کو ن eon اس کے بعد اپنا چاہ سال ایک وقت لکھ دیا جائے تو اس میں کیا ہو رہا کوئی بھی ایک ایسی ویلیو اس میں پوٹ کر کے دیکھیں کہ اگر وہ فیل ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے counter example suppose میں آپ کے سامنے ایک statement لکھتا ہوں کہ s of n is equal to s of n is equal to n square minus n plus 41 میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک آپ کے سامنے statement ہے جو کہ prime number کو present کرتی ہے یہ کہا ہے is a prime number اس کو میں ساتھ ملے کے بھی دیتا ہوں کہ is a prime number بات بھی ٹھیک ہے آپ اس میں n کی کوئی بھی positive جو values جو ہیں وہ پوٹ کر کے دیکھیں for every natural number ٹھیک ہے تو is a prime number for every natural نمبر تو کوئی بھی آپ اس میں جو ہے natural number جو ہے وہ پوٹ کر کے دیکھیں n کی جگہ تو آپ کو کیا ملے گا prime number ملے گا تو اس میں ہم پوٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں suppose ہم ایک table بنا لیتے ہیں یہاں پر میں n کی values لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہے میں s of n کی values لکھتا ہوں یعنی کہ statement سے ہمارے پاس result کیا آیا n میں ہم لیتے ہیں جی one two three four five six seven eight nine ten میں نے پہلے پہلے جو ہیں دس integers یعنی کہ آپ کہلیں کہ natural numbers لیے ٹھیک ہے پہلے دس natural numbers لیے اب میں دیکھتا ہوں اس میں پوٹ کر کے دیکھتا ہوں تو اس میں پہلے one پوٹ کریں تو ہمارے پاس کیا result میں آئے گا one پوٹ کریں one کا سکیر minus one one minus one is zero plus forty one is forty one یعنی کہ ہمارے پاس result میں کیا آیا forty one forty one کیا ہے ایک پرائم نمبر ہے صحیح ہے تو مطلب کہ یہ اس یہ statement جو ہے وہ true ہے اس case میں for one for one n is equal to one اب ہم two کو چک کرتے ہیں two پوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو two اس میں پوٹ کریں یہ بنجے گا four minus two plus forty one تو آپ اس کو solve کریں four minus two is two two plus forty one is forty three تو یہ آپ کے پاس اس کی value آجے گی forty three اب آپ چک کریں کہ یہ پرائم نمبر ہے یا نہیں پرائم نمبر تو آپ پہلے پڑ چکے ہیں بہت چھوڑی کلاسز میں بھی آپ نے پڑے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ پرائم نمبر ہیں forty three جو ہے وہ ایک پرائم نمبر ہے تو مطلب یہ کہ ہمارے پاس two جب ہم نے نیچرل نمبر use کیا n کی جگہ تب بھی ہمارے اس پرائم نمبر ہے one use کیا تب بھی ہمارے اس پرائم نمبر ہے اب ہم نیکسٹ نمبر نیچرل نمبر کو چیک کرتے ہیں یعنی کہ three کو چیک کرتے ہیں تو three جب ہم پٹ کریں گے n کی جگہ تو three کا سکیر جو ہے وہ ہوگا nine n سکیر کی جگہ nine آجے گا minus three plus forty one nine minus three is six plus forty one is forty seven مطلب کہ n جب three ہے ہمارے پاس تو statement جو ہم نے لکھی ہوئی ہے وہ پرائم نمبر آ گیا ہے forty seven تو یہ بھی ایک پرائم نمبر ہے تو اس کو بھی یہ ویریفائی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم next نیچرل نمبر پہ آتے ہیں four پہ جب four پٹ کریں گے four کا سکیر is sixteen minus four plus forty one sixteen minus four کیا ہوتا ہے twelve ہوتا ہے twelve plus forty one اس کو آپ add کر کے دیکھیں three and four plus five is five یعنی کہ 53 آ گیا اور 53 بھی ایک پرائم نمبر ہے اچھا یہ تو ہو گیا کہ one پہ بھی پرائم نمبر ہے two پہ بھی پرائم نمبر ہے three پہ بھی پرائم نمبر ہے four پہ بھی پرائم نمبر ہے آگے بھی ہم جو ہے جتنے ہم نے یعنی کہ initial numbers لکھے ہوئے میں سب کو چیک کروں گا کہ سب کے سب پہ پرائم نمبر آتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو five پہ آپ چیک کرتے ہیں five کا square is twenty five minus five plus forty one twenty five minus five is twenty plus forty one is sixty one تو sixty one بھی پرائم نمبر ہے یعنی کہ جب ہم نے initial number five use کیا اس میں ان کی جگہ تو ہمارے پاس sixty one آیا جو کہ ایک پرائم نمبر ہے اب ہم next initial number پہ آتے ہیں یعنی کہ six پہ six اگر پوٹ کرتے ہیں تو thirty six minus six plus forty one یعنی کہ thirty minus plus forty one is seventy one seventy one آیا جب ہم نے six پوٹ کیا initial number کی جگہ تو ہمارے پاس seventy one آیا اور seventy one بھی ایک پرائم نمبر ہے تو seven اب پوٹ کر کے دیکھتے ہیں forty nine minus seven plus forty one is forty two plus forty one is eighty three تو جب ہم نے seven پوٹ کیا initial number n کی جگہ اس statement میں تو ہمارے پاس eighty three آیا eighty three بھی ایک prime number ہے ملوکہ جو جو بھی ہم initial number پوٹ کرتے جا رہے ہیں ہمارے پاس prime number ہی result میں آرہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم eight پہ چیک کرتے ہیں eight 64 minus eight plus forty one تو اس کو آپ solve کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا one thirteen اور one thirteen بھی prime number ہے یعنی کہ eight پہ بھی ہمارے باس prime number ہے nine اب چیک کرتے ہیں دو اور مزید نیچر number رہ گئے ہم چیک کریں گے تو nine ہم چیک کرتے ہیں nine square eighty one minus nine plus forty one تو اس میں ہمارے پاس result میں one thirteen آرہا one thirteen eight پہ result نہیں آتا nine جو ہے nine آرہا چلیں eight پہ دوبارہ کلپولیٹ کر کے دیکھتے ہیں eight پہ کیا آتا تھا eight پہ ہے جی 64 minus eight plus forty one 64 میں سے eight minus کریں تو یہ بنتے ہیں 58 بلکہ نہیں 56 56 plus forty one کریں تو seven four plus nine is four plus five is 97 تو یہ eight پہ 97 آتا تو 97 بھی ایک prime number ہے اس لئے وہ konfusion ہوگی تھی اس چیز میں تو eight پہ 97 آیا nine پہ 13 آیا تو یہ دونوں ہی prime numbers ہیں ہمارا فوکس تو یہ نا کہ prime number آتا ہے یا نہیں آتا ریزلٹ میں جو value بھی آ رہی ہے اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہمیں یہ ہے وہ prime number ہے یا نہیں اس کو چک کرنا ہے ٹھیک اب ہم آگے 10 کو چک کرتے جو کہ اس table میں last value ہے تو 10 کا square is 100 minus 10 plus 41 90 plus 41 131 1 ابل کے اس میں آجے 100 اگر 10 ہے 10 کا square is 100 100 minus 10 is 90 90 plus 41 تو 131 بنتا ہے تو یہاں پر میں 131 لگتا یعنی کہ آپ دیکھیں ہم نے ہر ایک value پہ چک کیا 1 سے لگر 10 تک سب natural numbers پہ چک کیا آگے بھی ہم چک کرتے جائیں گے اس سے تو میں کہہ دوں گا ہم ہرے natural number تو نہیں چک کر سکتے نا یعنی کہ اب 1000 چک میں یہاں کرنے بیٹھ جاؤ تو وہ time لگے صرف 1000 پہ جا کے limit ختم نہیں ہوتی nature numbers کی 10 1000 سے بھی ایک لاکھ سے بھی کروڑ سے بھی نیچر numbers ہیں تو یہ ہم سب کے سب چک نہیں کر سکتے اس لئے ہم تھوڑے سے چک کر لیتے تو ہم نے چک کی ہے دس پہلے values میں چک کی تو اس پہ ہمارے پاس بلکل جو ہے یہ statement ٹھیک result دے رہی ہے جی یہ بلکل prime number کو show کرتی ہے یہ statement تو میں یہاں پر کہہ دوں کہ ٹھیک ہے یہ کچھ میں نے values چک کر لی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے جی prime numbers کو show کرتی ہے یا result میں prime numbers ہمیں دیتی ہے یہ statement تو یہ true statement کیا میں ایسا کہہ دوں نہیں کیونکہ ایک ایسی value میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ جس پہ یہ prime number نہیں دیتی وہ کون سی ایسی value ہے وہ value ہے 41 41 پہ چک کرتے اس میں 41 پٹ کریں 41 کا square 41 into 41 یہ 41 کا square آگیا 16 81 minus 41 plus 41 یہ چلیں یہ آپ اس میں cancel ہوگی اور ہمارے پاس کیا بچ 16 81 16 81 کیا prime number ہے یا نہیں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں 16 81 کس square 41 کا square ہے 41 کا table بھی اس پہ جاتا ہے 0 1 کا table بھی اس پہ جاتا ہے 16 81 پہ جاتا ہے جو صرف divide یا multiple ہو صرف اپنا اور 1 کا یعنی کہ 1 کا صرف table اس پہ جاتا ہو اور اپنا table یعنی 16 81 کا جاتا ہو تب یہ prime number تھا جبکہ 41 بھی اس کا divisor ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک prime number نہیں ہے تو prime number یہ نہیں ہے مطلب کہ نہیں یہاں پر پڑ کیا اب اس سے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ ایک سے لے کر 10 تک nature number میں نے چاہ کی ہے بالکل ٹھیک result جائے تھے میں کہہ دیتا کہ یہ ٹھیک statement ہے تو آگے جا کر پتہ چلا کہ 41 ایک ایسی value exist کرتی ہے جس پہ یہ prime number result نہیں دیتا تو اس value کو کہیں counter example یا counter value counter example 41 جو ہے وہ counter example کیوں ہے کیونکہ ایسی value جس پہ وہ statement ٹھیک result نہ دے رہی ہو یعنی کہ اس statement کے counter result دے رہی ہو کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ prime number دیتی ہے result میں تو اس میں تو اس نے prime number نہیں دیا result میں تو یہ counter example ہے اس statement کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چند ایک values کو check کرنے پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ statement true ہے یا نہیں ہے تو اس کا کوئی method ہونا چاہیے نا prove کرنے کے لیے اب میں آپ کے سامنے یہ prove کر دی آپ بھی مانجھیں کہ ایک values پہ دی رہی تھی تو آگے بھی دیتے رہے گی تو یہاں پر ضرورت پڑتی ہے mathematical induction کی mathematical induction ہم use کریں گے اس طرح کی چیزوں کو proof کرنے کے لئے اس طرح کی سٹیٹمنٹس کو اس طرح کی فارملاز کو prove کرنے کے لئے mathematical induction use ہوگی وہ کس طرح سے use ہوگی وہ ہم دیکھیں گے یہاں پر صرف introduction چیپٹر ہے یہ لیکچر ہے تو یہاں پر ہم صرف introduction دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پر use mathematical induction کا آت ہے تو کس طرح سے use ہوتا ہے وہ ہم next lecture میں دیکھیں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہم نے پہلے میں کہا کہ فرانسسکو مورالکو نے جو ایک property جو ہے positive integers کی بتائی ہے ہمیں کہ n square جو ہے وہ first n odd positive integers کا سم ہوتا ہے اس کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے one ایک odd number ہے odd اور positive integer number ہے صحیح ہے اب اس کے بعد کیا ہے one کا sum تو one ہی رہے گا نا تو اب اس کے بعد one اور three تو odd positive integers ان کا sum is equal to four اس طرح سے next one بھی اس میں add کر جائے one plus three plus five اس کو add کریں اس کے بعد next one بھی add کریں one plus three plus five plus next کیا ہوتا ہے five کے بعد seven ان کو add کریں تو آپ 16 result میں آر ہے اور پھر آپ next one بھی add کریں one plus three plus five plus seven plus nine next one nine آگیا اس کو آپ add کریں گے تو آپ کے پاس ریزلٹ میں twenty five آئے گا اور پھر مزید اس میں next one add کریں positive اور odd integer ہون چاہئے ٹھیک ہے تو one plus three plus five plus seven plus nine nine کے بعد کون سا odd آتا ہے eleven تو is equal to 36 آگیا تو میں نے پہلے چھے چیک کر لی اس کے ساتھ میں نمبر بھی لکھ دیتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ one one نمبر ہے یہ two یہ three یہ four یہ five یہ six نہیں ایسے نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں لکھنا ہے یہ one ہے اور یہ پر یہ two ہے یہ three اور میں نمبر پوزیٹیو انٹیجرز لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں کتنے نمبر ہے one ہے اس کو کاؤنٹ کریں یہ کتنے one اور two کا سامنے نا تو آگیا تو یہ تین اور پوزیٹیو انٹیجرز کا سامنے تو یہ میں تین لکھا اسی طرح سے یہ چار اور پوزیٹیو انٹیجرز ہیں یہ ان کا سامن تو اس کے ریزلٹس بھی میں نے ساتھ میں لکھ دی اب دیکھیں one کو ہم لکھ سکتے ہیں چلیں one is equal to one square اگلی کرتے ہیں نا one کو one square لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے four کو آپ لکھ سکتے ہیں two square صحیح ہے اب اس کے بعد nine کو آپ لکھ سکتے ہیں three square sixteen کو لکھ سکتے ہیں four square twenty five کو لکھ سکتے ہیں five square thirty six کو لکھ سکتے ہیں six square اسی طرح سے آگے چلتا جائے گا یہ بھی مطلب کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ کس کا square ہے one کا تو یہاں پر کیا ہے number of odd digits کتنے one یہ یہاں پر کیا ہے یہ two two کا square ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو نمبر کتنے وہ two ہیں یعنی two کا square اسی طرح سے یہ three تو یہاں پر three کا square یہ four digits ہیں تو four کا square five digits ہیں تو five digits کا sum five odd numbers کا sum ہو رہا ہے تو یہاں پر five کا ہی square لیا گیا اور یہاں پر دیکھیں تو یہ six odd numbers کا sum جو ہے وہ six square equal ہے مطبع کہ اس کو n کہ دیں n جو ہے وہ numbers کو represent کر رہا ہے n جو ہے number of positive odd integers integers کو شو کر رہے تو number of odd positive integers کو شو کر رہے تو یہاں پر n square اس کو لکھ سکتے ہیں یہ n square ہو گیا تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ sum of positive sum of n بلکہ ہم نے کیا statement لکھتی میں دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں sum of first n odd positive integers is equal to and square مطلب کہ ہمیں sum find کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتنے numbers ہیں جی پہلے میں کہتا ہوں جی پہلے سو جو ہے پہلے ہزار odd positive integers کا جو آپ مجھے sum بتائیں کتنا ہوگا آپ یہاں پر sum نکال لیں بیٹھ جائیں پہلے 1 plus 3 plus 5 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus اس طرح سے ہزار count کر لیں گے لیکن آپ کو time لگے گا بہت زیادہ تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر statement بنا دی ہے کہ پہلے 1000 اور positive integers کا کہا جا رہا ہے تو 1000 کا سکر لے کے آپ بتا دیں جی کہ اتنے بنیں جو یہ سم آئے گا پہلے 1000 کا پہلے 1000 odd positive integers کا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو ہے اب بھی میں جو ہے چلیں یہ تو میں بتا دی یہ statement کہاں سے یہ لیکن اس کا proof کیا ہے اس کو proof بھی کی جا سکتا ہے mathematical induction کو use کرتے ہو ہے ٹھیک تو تو اب یہاں پر جو ہے میں proof نہیں کرنا جا رہا میں صرف آپ کو یہاں پر explain کرنا تھا introduction دینا تھا اس chapter کا تو یہاں پر ان چیزوں کو اس طرح کی چیزوں کو ہم proof کریں گے جن کو ہم count نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایسی statements جو relate کر رہے ہیں ان set سے 1 2 3 and so on whole numbers ہو گئے 0 1 2 so on جن کی limit نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے formulas جن کا relation ہے ان set سے تو ہم اس کو جو ہر ایک value کے لئے جو ہے وہ proof نہیں کر سکتے تو ہم اس کے لئے mathematical induction کا method use کریں گے اور وہ کیسے سکتے